چین میں درندہ صفت بیٹے نے ماں کو زندہ دفن کر دیا خوش قسمتی سے ضعیف خاتون تین دن بعد بھی کچھ کھائی پیے وغیر قبر میں زندہ بج گئیں یہ واقعہ چین میں پیش آیا جہاں صفاق بیٹے نے 89 سالہ معذور ماں کو گھڑے میں دفنا دیا پولیس نے بہو کی شکایت پر تلاش شروع کی اور خاتون تین دن بعد زندہ پائی گئیں جنہیں قبر سے نکال کر تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے 58 سالہ بیٹے کو گرفتار کر کے اس کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا تاہم شرمناک اقدام کی وجہ تحل معلوم نہیں ہو سکی علشبہ سمیر سیون ٹین نیوز